اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست بلکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم ایلنس کی نوٹس میں سے اس میں جو لکھی گئی پہلی میڈیسن ہے ایپرو ٹینم اس کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ٹاک ہے وہ آپ کو ہمیشہ کی طرح بہت پسند آئے گی کیونکہ ہم آج اس دوا کو اس دوا کی وہ خصوصیات بھی ڈسکس کریں گے جو شاید آج سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک سنیے گا یہ ایک پورا جو میرا یوٹیوب چینل ہے میں اس سے پہلے بھی آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ یہ پورا کلاس روم ہے یہ بلکل بھی جو ہے وہ خالی ایک یوٹیوب نہیں ہے بلکہ پوری کلاس آپ کو ملے گی آپ کو ایک پورا ایک لیکچر ملے گا سو مائی ڈیر فینڈز اب ہم یہ میڈیسن آئی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایبروٹینم لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ ایبروٹینم کو باقاعدہ سٹارٹ کروں میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ ہومیپیتھک سسٹم آف میڈیسن کے ادھر جتنی بھی دوائیں ہیں وہ تین بڑے سورسز سے آئی ہیں تین بڑے سورسز اس میں پلانٹ ہے اس میں منرل ہے اس میں اینیمل ہے آج جو دوا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایبروٹینم ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس کا تعلق پلانٹ کنگٹم سے ہے اور پلانٹ کنگٹم کی فیملی جو ہے وہ کمپوزیٹائی سے اس کا تعلق ہے اب کمپوزیٹائی فیملی میں جتنی بھی دوائیں ہیں اس میں آپ کے پاس اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ایلم سکی نوڈز کے اندر جو ہے آپ کے پاس کتنی میڈیسنز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ کے پاس ایبروٹینم ہے آپ کے پاس آرنکا ہے آپ کے پاس کیلینڈیولا ہے آپ کے پاس کیمومیلا ہے آپ کے پاس سائنا ہے یوپیٹوریم پرف ہے میلیفولیم ہے تیریکسیکم ہے یہ وہ دوائیں ہیں جو آپ کی کمپوزیٹائی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور ایلنس کی نورز کے اندر یہ دوائیں درج ہیں تو اس کا جو مایازم ہے وہ اقورڈنگ تو مایازمیٹک تھیوری تھیوری آف ڈاکٹر راجل سنکرن یہ ٹیوپرکلر مایازم سے بلان کرتی ہے تو اب آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے بھی اس دوائے کو کئی بار پڑھا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دوائیں جو ہے وہ ایمیسیٹنگ پروسیس پرڈیوز کرتی ہے ویسٹنگ ڈیزیزز پرڈیوز کرتی ہے تو جتنا بھی ٹیوپرکلر مایازم ہوتا ہے اس کے اندر ویسٹنگ ڈیزیزز پائی جاتی ہیں جو آپ کے جسم سے دوشت کو ختم کرتی ہیں جو آپ کو کمزور اور لاغر کرتی ہیں یہ ٹیوپرکلر مایازم کی وجہ سے اس دوائے کے اندر یہ پروپرٹی آئی ہے اب میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ایک میری بات آپ یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ ہومیوپیتھک میٹری یا میڈیکا پڑھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹڈی آسان ہو جائے اور آپ دوائوں کو کم وقت میں یاد رکھ سکیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیر فرینڈز پلیز آپ دوائوں کو جو ہے وہ اس کے گروپ کے اندر رہ کے پڑھیں اب ہم شروع کر رہے ہیں کمپوزٹائی فیملی کو اور یہ ساری طوائیں ہم ایلنز کی نوٹس میں سے پڑھیں گے جو کمپوزٹائی فیملی کے اندر ہیں پھر آپ دیکھا کریں کہ ان کا کومن تھیم کیا ہے جب آپ کومنیلٹی پکڑ لیتے ہیں تو پھر جب آپ کی اس ٹیکنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ پیشنٹ ہمیں فلان کینگڈم یا فلان سب کینگڈم کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس ٹیکنگڈم اور سب کینگڈم کے اندر جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پھر آپ کو دواؤں کی سیلیکشن کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے یہ میری آپ کو ایک صلاح ہے ایک تجویز ہے ایک سجیشن ہے تو میرے فیڈز میں آپ کے ساتھ اب اس دواؤں کو پڑھوں گا اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس دواؤں کو ہم نے صرف اور صرف بچوں کی امیسییشن تک بچوں کی مرسمس تک ان کے سوکھے پان تک ہم نے محدود کر دیا تھا it's a bad luck it's a bad luck ہم نہیں جانتے کہ اس کی بہت ساری اور خصوصیات موجود ہیں یہ دواؤں ہماری پیکٹس کے اندر فریکنٹ استعمال نہیں ہوتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی خصوصیات کو نہیں جانتے ہم اس کی پروپرٹیز کو نہیں جانتے یہ بالکل اسی طرح سے استعمال ہونے والی دوائی ہے جس طرح آپ کی ایکو نائٹ اور آرنکہ زیادہ استعمال ہوتی ہے جس طرح آپ کی نقص و میکا اور پرسا ٹیلا زیادہ استعمال ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ایک عرصے تک اس دواؤں کو صرف اور صرف امیسییشن میں استعمال کرتا رہا ہوں اور مرسمس میں وہ بھی سالوں کے بعد ایک کیس آتا تھا لیکن جب اس کو میں نے دیپلی سٹڈی کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ پولی کرسٹ ریمیڈی یہ پولی کرسٹ ریمیڈیز میں جو میرے پاس اپنی لسٹ ہے پولی کرسٹ ریمیڈیز کی اس میں ایک اضافہ ہو گیا اور میں اس کی بہت زبردست قسم کی پروپرٹیز آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور ہم اس دوا کو یہاں ایلن کی نوڑ سے پڑھیں گے بھی تو میرے پرینڈز اس میں جو پہلا سمٹم ہے مرسمس آف چیڈرن تو یہاں پر میرسمس کی دوائی ہے یہ اور یہ میرسمس کہاں پرڈیوز کرتی ہے سوکھا پن ٹاغوں میں سوکھا پن پیدا کرتی ہے ٹاغوں کے اندر سوکھا پن آ جاتا ہے تو اس کی کمزوری ٹاغوں سے شروع ہوتی ہے تو اگر آپ ایسار فاتک کی جو ریپرٹری ہے اگر آپ کے پاس ہے یہ والی ریپرٹری ہے آپ کے پاس ہے تو اس میں اگر آپ ایک سو تیرہ پیج کے اوپر جا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر انہوں نے میرسمس نہیں لکھا ہوا انہوں نے اس کی روبرک دی ہے ایمیسی ایشن ایٹروفی ایک سو تیرہ پیج کے اوپر یہ روبرک موجود ہے تو اب لور ایکسٹیمٹیز جو ہیں لور لیگز کی جو ایمیسی ایشن ہے اس کی روبرک اس کے اندر کیا لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے اسی ایک سو تیرہ صفحے کے اوپر اسی جو روبرک میں آپ کو بتائی ہے ایمیسی ایشن ایٹروفی اسی کی سو تیرہ روبرک ہے اور انہوں نے لکھا ہے اسینڈنگ اسینڈنگ مطلب جو اسینڈنگ ہوتا ہے وہ سوکہ پن وہ ایمیسی ایشن جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر دو دوائیں درج ہیں ایبروٹینم اور آرڈینٹم نائٹریک تو اب دیکھیں آپ کا ایک ویو براؤڈ ہوا کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف یہ لور ایکسٹیمیٹیز کی جو ایمیسی ایشن ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایبروٹینم پروڈیوز کرتی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے وہاں پر جو ہے آرڈینٹم نائٹریکم بھی موجود ہے now you will select the remedy after considering the totality of the case ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اس کے اگلے سمٹم کی طرف منٹل سمٹم کی طرف پڑھیں گے منٹل سمٹم جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں ہماری پیکٹس کے اندر تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہانیمن کا ایک ایفوریزم ہے دو سو گیارہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ منٹل سمٹم کی امپورٹنس کو اچھے سے سمجھیں تو میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ ایفوریزم دو سو گیارہ سے لے کے دو سو بیس تک آج اورگینن سے ضرور پڑھئے گا لیکن میں آپ کو صرف ایفوریزم دو سو گیارہ پڑھ کے بتاتا ہوں اس میں ہانیمن کہتے ہیں this holds good to such an extent that the state of the disposition of the patient often chiefly determines the selection of homeopathic remedy as being a decidedly characteristic symptom which can least of all remain concealed from the accurately observing physician تو ہانیمن اس کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک mind کا symptom جو ہوتا ہے وہ کسی بھی دوا کی selection میں ایک decided role play کرتا ہے دوا کی selection میں ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو جب بھی آپ کو دوا پڑھیں تو اس کے mental symptom کو اچھے سے پڑھا کریں تو میں اس کے mental symptom کو آپ ساتھ ڈسکس کروں گا child is ill-natured irritable cross and despondent violent inhuman would like to do something cruel the child جو ہے وہ بہت زیادہ cruel ہوتا ہے بہت زیادہ irritable ہوتا ہے بہت زیادہ برتمیز ہوتا ہے اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بہت ظالم قسم کی ایکٹیوٹیز کرتا ہے مثلا کسی کو کوئی چیز مار دے گا اور اس میں بلکل بھی وہ ڈرتا نہیں بلکل بہت زیادہ cruel ہوتا ہے تو اگر یہ نیچر آپ کی پیشنٹ کے اندر موجود ہے جس کو امیسیشن ہے تو یہ ریمیڈی آپ کو بہت سارا فائدہ دے گی اور یہ دوا یہ سمٹم اس دوا کو کنفرم بھی کرتا ہے تو میری دیر فرنس اس سے پہلے کہ مجھے یاد آیا کہ میں اس سے پہلے آگے آپ سب بڑھوں تو میں نے کمپوزیٹائی فیملی کی بات آپ کے ساتھ میں کر رہا تھا تو کمپوزیٹائی فیملی میں بھی اگر آپ غور کریں اگر سنسیشن میتھرڈ تو اگر آپ اس میتھرڈ اس پوری فیملی کو کمپوزیٹائی فیملی کو آپ اس کی خصوصیات کو دیکھیں تو میں آپ بتاؤں کہ اس کے اندر انہوں نے دکھا ہے کہ جس کا بیسک سنسیشن ہے وہ ہے انجرڈ ہرٹ اور انسلٹ شوکڈ برنٹ آر سکیلڈ فیر ٹو بی ٹش ہرٹ اپروچ اب دیکھیں گے سارے سارے سمٹم جو ہیں جیسے اس میں فیر ٹو بی ٹش ٹش ٹر ہرٹ ہے جو کہ پیشن چاہتا میرے قریب کوئی نہ آئے مجھے چھوئے کوئی نہ تو یہ ہم سمجھتے تھے صرف آر نکہ میں پایا جاتا ہے لیکن یہ یہ جو سنسیشن ہے یہ پوری فیملی کا سنسیشن ہے جب بھی ہمیوپیتر کی دباؤں کی سیلیکشن کرتے ہیں چونکہ ہم نے دباؤں کو گروپ میں نہیں پڑا ہوتا تو ہم دباؤں کو جو ہے رینڈم لی پریسکرپ کرتے ہیں کبھی یہ دباؤ دیتے ہیں کبھی وہ دباؤ دیتے ہیں کبھی یہ دباؤ دیتے ہیں تو یوں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری کچھ دباؤں کام کرتی ہیں کچھ دباؤں پھر کام نہیں کرتی لیکن ہم کہتے ہیں کہ سمٹم تو آر نکہ کے ہیں لیکن آر نکہ کام کیوں نہیں کر رہی تو بات یہ ہے کہ سمٹم تو آر نکہ کے ہیں بٹ آر نکہ آپ کی سیملر نیمیڈی نہیں ہے اگر سمٹم آر نکہ کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمٹم آر نکہ کے بھی ہو سکتے ہیں اور آر نکہ کی یارنکہ کی فیملی سے کوئی اور دواا بھی ہو سکتی ہے تو یہ ذور آپ دیکھ لیا کریں کہ اگر آپ لیکسز دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیکسز آپ کی دواا شورل 학ی دوا لیکسز ہی ہو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لیکسز کے سمٹھم آرے ہیں تو لیکسز میں کوئی سنیک ریمیڈی آپ کو چاہیے یا تو پھر لیکسز ہی ہے یا پھر لیکسز کی فیملی سے کچھ اور کے سنیک آپ کو چائیے تو یہ میں آپ کو اچھو ایک ٹپ بتا رہا ہوں جو ہم پریسکرائبنگ میں ڈے ٹو ڈے ہمارے ہم جو مستیکس کرتے ہیں جو کلتیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی پلانٹ فیملی ہوتی ہے اس کے دو طرح کے سنسیشن ہوتے ہیں ایک پیسیف سنسیشن ہے ایک ایکٹیف سنسیشن ہے جب بھی آپ کیس لیتے ہیں تو آپ کو تمام یہ سنسیشن ملتے ہیں تو میں اس دوا میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پیسیف سنسیشن وہ ہوتے ہیں جو پیشنٹ محفوظ کرتا ہے اور ایکٹیف سنسیشن وہ ہوتے ہیں جو پیشنٹ ان سیمٹمز کے تدارک کے لیے جو ایفرڈ کرتا ہے وہ ایکٹیف سنسیشن ہے اب میں اس دوا کے پیسیف سنسیشن پڑھوں گا وہ ہے نام سوری فیملی کے کمپوزیٹ آئی فیملی کے نامب اینیس تھیک سٹوپر کیٹالیپسی اور اس کا جو ایکٹیف ریاکشن ہے وہ ہے تچنگ ہرٹ ہرٹنگ ادرز کرویل وائولنٹ سٹرائکس انسلٹنگ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری بات کی کہ یہ جو مائر کا جو جو کرویلٹی ہے ایبروٹینم کی وہ کہاں سے آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے تو یہ اس کا فیملی کا ایک خصوصیات ہے فیملی کی جو ہے وہ خصوصیات سے آپ کو میں بتا دوں کہ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ خصوصیات اس کے دادا کی ہوتی ہیں کچھ خصوصیات باپ کی ہوتی ہیں کچھ نانا کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یوں جو فیملی ہوتی ہے فیملی کی جو خصوصیات ہیں وہ دواؤں کے اندر پائی جاتی ہیں تو میری آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ جب آپ کیس لے رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے اگر آپ کی دواغ آرنکہ آگئی ہے آپ کی دواغ سائنہ آگئی ہے آپ کی دواغ یوپیٹوریم پرف آگئی ہے اور وہ ڈسپائٹ ہیونگ سیمٹمز وہ کام نہیں کر رہی تو آپ اس کی فیملی کی دواغ میں چلے جائے کریں یہ ونڈرفل بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں گے اس کو فورو کریں گے اس کے بعد میری فینس اس میں سیمٹم لکھا ہوئے کہ ریونہ سنگر ہے لوزنگ فلیش بائل ایٹنگ ویل تو ایبرٹینم کے پیشنٹز ہوتے ہیں جن کو سوکھا پن کا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو یہ ان کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے شدید نوعیت کی بھوک لگتی ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اتنا کھانے کے باوجود بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں لاغر ہو رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی ونڈرفل بات ہے اس کے اندر اور پھر جو ہے اس میں ایک سیمٹم ہے ہیڈ کے حوالے سے ان میرسمس ہیڈ ویک کیناٹ ہولڈ اٹ اپ پیشنٹ جو ہے اس کا سر بہت ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے پیشنٹ اس کو سر کو اپنے اس کا سر لڑک جاتا ہے وہ اس کو اپا نہیں سکتا ہیڈ کو ہولڈ نہیں کر سکتا it's a wonderful symptom اس میں ایتھیوزہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہے لیکن ایتھیوزہ میں پیشنٹ جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ خضم نہیں کر سکتا دودھ کی وہ اُلٹی کر دیتا ہے جو کہ بڑی اُلٹی ہوتی ہے کرز کی صورت میں ہوتی ہے اس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ نید میں غنودگی میں چلا جاتا ہے جو کہ ایبلوٹینم کے اندر یہ سمٹم بالکل بھی نہیں ہے اور اس کے اندر آرٹرنیٹ ہوتا ہے کانسٹیپیشن اور ڈائریا جو کہ بہت ساری اور دواوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن جو مائنڈ کا سمٹم ہے وہ اس دواہ کو بہت زیادہ پرومینٹ کر دیتا ہے پرومینٹ کر دیتا ہے آپ اس دواہ کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو مائنڈ کی پچر ہے وہ باقی دواہوں سے زیادہ پرومینٹ ہوگی اور باقی دواہوں سے اس کو ڈیفرینشیئٹ کر دے گی اور اس کے بعد جو ہے اس میں ریومرٹیزم کے حوالے سے آپ دیکھیں جوڑوں کے درد ہیں یہ کتنی بہت بھی بندر فل علامت اس کے اندر ہے تو اس میں ہم ہمیشہ جوڑوں میں جوڑوں کے درد میں بہت ساری اور دوائیں دیتے رہتے ہیں کبھی ہمیں ایبروٹینم کا خیال نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں فارد ایکسیسر پین بیفور تسویلنگ کومننس وہ درد ہونے کے بعد پیشنٹ کو سویلنگ ہو جاتا تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سیمکم تھا کہ آپ کو بتانا تھا کہ صرف جوڑوں کے درد میں رسٹاکس برائیوں نہیں اور اس طرح کی دوائیں ہی آپ استعمال نہیں کریں آپ ایبروٹینم کی درد دیکھیں کریکٹر دیکھیں پین کا کریکٹر کیا ہے پین کا کریکٹر یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ شدید درد ہوگی اور اس کے بعد جو ہے سویلنگ ہو جائے گی جوڑوں کے اوپر یہ بہت زیادہ نمائیہ علامت آپ کو بتانا تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ جوڑوں کے درد کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کے کیا ہوتے ہیں یہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے from suddenly checked ڈائریا اور other secretions اب باڈی کے جو secretions ہیں اگر وہ رک جائیں ان کو روک دیا جائے کسی غلط علاج سے یا کسی بھی طرح سے اگر وہ secretions رک جائیں مطلب ڈائریا رک گیا ہے تو کچھ اور ہو مطلب جو ہے وہ secretions سے وہ باڈی کے اگر رک گیا ہیں تو پیشنٹس کو اس طرح کا اروماتیزم اس طرح کا جوڑوں کا درد وغیرہ ہو سکتا ہے اور اس کا اروماتیزم جو ہے وہ بھی alternate بھی کر سکتا ہے وہ alternate کرتا ہے ہیمرائیڈز کے ساتھ اور ڈائی سینٹری کے ساتھ دوستو alternating symptoms جہاں پر میٹری یا میڈیکا میں لکھی ہوں گے تو ان کو آپ ضرور دھیان میں سمٹم اگر کہیں alternate ہوتی ہے تو یہ اس سمٹم کو بہت زیادہ peculiar کر دیتی ہے بہت زیادہ uncommon کر دیتی ہے اور یہ بہت ہی wonderful ہے کہ آپ alternating symptoms کو note کریں alternating symptoms کو آپ highlight کا لیا کریں یہ بہت زیادہ important part اور اس کے بعد جو ہے ایک wonderful بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاؤٹ میں اس کا بہت زبردست symptom لکھا ہوا ہے گاؤٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اب گاؤٹ میں میرا نہیں خیال کہ بہت سے انپیتھک ڈاکٹر کبھی ابیلوٹینم بھی دیتے ہوں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ابیلوٹینم کی آج بہت زبردست اور پیکولیر اور بہت uncommon اور wonderful symptom بتانے جا رہا ہوں وہ ہے joint stiff swollen with pricking sensation yes my dear friends these are the three wonderful characters of gout of this remedy so what are the symptoms again i would like to repeat it joints stiff swollen with pricking sensation yes my dear friends and wrists and ankle joints painful and inflamed so wrist joint and ankle joint on this dba and if this joint gout stiff and swell and it will pricking sensation i remember that soe chupane جیسا درد یہاں پر ہم غلطی سے برائیونیا اور بہت سے ہم پر دکٹر اپس وغیرہ دوائے دیتے ہیں بہت سے دکٹر میں ہم پر کالی کارب دیتے ہیں but it's not a good habit my dear friends because they don't know the real character of this remedy which is why they prescribe wrong remedies in this condition where we should prescribe where we must prescribe abrotenum تو abrotenum کے اندر بھی patient جو ہے وہ ہاتھ لگانے دیتا آرنکا کی طرح sensitive to touch ہوتا ہے abrotenum کے اندر بھی یہ میرا clinical experience ہے abrotenum کے ساتھ جہاں ہم نے abrotenum prescribe کرنی ہوتی ہے ہم اپنی clinical practice کے اندر یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہاں پر ہم آرنکا بہت زیادہ frequently prescribe کرتے ہیں تو my dear friends اس دوا کو مت بھولیے گا یہ بہت ہی wonderful دوا ہے آپ نے gout کی جو علامات اس میں تین علامات آپ نے highlight کا لینی ہے وہ ہے joint stiff number two swollen and pricking sensation these are three wonderful symptoms of gout okay and next symptom ہے very lame and sore all over patient جو ہے اس کا بدن بڑا دکھتا ہے آرنکا کی طرح بہت زیادہ دکھن ہے جسم کے اندر بیٹیشیا کی طرح اس میں بہت زیادہ دکھن پائی جاتی ہے تو یہ دیکھیں آپ وہ character کیونکہ family کے اندر آرنکا پائی جاتی ہے تو آرنکا کا hue آرنکا کلر آرنکا کا جو کلر ہے وہ آپ کو اس دوا کے اندر نظر آ رہا ہے and another symptom about fever وہ ہے great weakness and prostitution a kind of hectic fever with children unable to stand بچوں کے اندر fever ہے خصوصاً جو hectic fever ہے وہ ہو جاتا ہے جس میں بچے بہت دار لاغر اور کمزور فیل کرتے ہیں اور بچہ اٹھ نہیں سکتا unable to stand unable to stand کو آپ ہائی ڈائٹ کا لیں اس کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے skin میں انہوں لکھا ہے aching chill brains chill brain ایک ایسی medical condition ہے جس میں سردی لگنے سے اگر کسی patient کو سردی لگ جائے اس کے جو organs ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے پیروں میں swelling ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں swelling ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور درد کرتے ہیں red ہو جاتے ہیں تو یہ سردیوں میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تھنڈا موسم وہ برداشت نہیں کر پاتے تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے بہت سے empathic ڈاکٹر agaricus دبا دیتے ہیں it's it's true ٹھیک ہے agaricus میں یہ مانتا ہوں کہ agaricus is a wonderful remedy in this condition but if you have chill brain which is swollen which is which you feel stiff and or jis کے اندر جو ہے pricking pain ہو pricking pain ہو this is this is the same term of abrotenum and this kind of character is not present in agaricus my difference ہاں یہ بات ہے کہ اس میں sensation پرکن کا ہے agaricus میں لیکن agaricus میں تھنڈی تھنڈی سونیاں چوبنے کا sensation ہے اس کے اندر ایسا نہیں اس کے اندر چوبندار pain ہے which is and the part is swollen and the part is stiff you will see three characters they are if your remedies have brought okay and another thing which is very important to discuss about this remedy اور وہ یہ ہے کہ relationship میں آپ زیادہ جا کے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ہے after helper in frankles کہ جو مسے وغیرہ نکلاتے ہیں ہمیں frankles ہو جاتے ہیں چہرے کے اوپر دھانے نکلاتے ہیں میں پاس ہوتی ہے تو وہاں پر ہم بعض اوقات ہیپر دیتے ہیں ہیپر یا تو پارشل کام کرتی یا پورا کام ہی نہیں کرتی تو اگر آپ کی دواہ ہیپر اور ہیپر اپنی اس فرنکل کے اندر اس کو اس کو الیمنیٹ کرنے سے کاثر ہے اس کو نہیں کر پائی تو میں آپ کو بتاؤں your second remedy should be abrotenum abrotenum جو ہے وہ ہیپر صلف کے ادھورے کام کو مکمل کر دیتی ہے اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ کنڈیشن ہے پلیورسی پلیورسی جس میں لنگز کی جو جھلی ہے پھرپڑوں کی جھلی ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے اور یہ سوزش زیادہ تھنڈ لگنے سے تھنڈے موسم سے ہوتی ہے اس میں بہت جو اپیتک ڈاکٹر ایکو نائٹ اور برائیونیا پریسکر کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے بلکل بہت ہی بہت ہی ریمیڈیز ہیں یہ ایکو نائٹ اور برائیونیا لیکن ایکو نائٹ اور برائیونیا کے دینے کے بعد بھی پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے اس میں صدھار تو آ جاتا ہے لیکن اگر کمپلیٹ صدھار یque weights colou ڈیشن ہے اس کے بعد رائیونیا پریسکر کرتے ہیں کو نائٹ اور برائیونیا ج wäre تو یہ بہت ایک ایکو نائٹ اور گرین ہم نے اس کا دائرہ اور محضور کیا اکر دیا صرف اور صرف جو ہے وہ امیسیشن کی طرح پچوں کی امیسیشن میں ہم اس کو جانتے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے کہ it works in gout, it works in cold and cough, it works in pleurisy, it works in many kind of skin diseases like frankl and chill brains, it works in gout, it works in gout, it works in gout, it works in gout, it works in gout جہاں پر ہمیں یہ دواہ پر نسکرائب کرنا ہوتی ہے تو میرے فرینڈز اس دواہ کے اندر آپ پوری دواہ کو پڑھیں گے آپ اس میں میرسمس دیکھیں گے ایسے بچوں کا جو ال نیچرڈ ہیں جو وائلنٹ ہیں کروول ہیں کروس ہیں اگر وہ وائلنٹ نہیں ہیں تو اس دواہ کو بالکل بھی آپ مت سوچیں اس دواہ کے اندر بہت ہی ونڈرفول آٹرنیٹنگ سیمٹمز پڑھنے کو ملے ہیں اور اس دواہ کے اندر مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اگر بہت سی سپریشنز کر دیں جیسے ڈالیا کو سپریس کر دیا جیسے آپ نے اور کوئی الیمنیشن کو سپریس کر دیا تو بہت ساری خطرناک قسم کی پیثالوجیز پیدا ہوتی ہیں میرے فرینڈز اس کے اندر بھی اگر ریومیٹیزم کو آپ سپریس کر دیں گے تو وہ ہارٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو this is the remedy of suppressions this is the remedy of metastasis ہم غلط دوائیں دے کر اگر غلط treatment ہو گیا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ چیزیں شفٹ ہوئی تھی اسے ممپس کا ٹیسٹیکل میں چلا جانا ٹھیک ہے ٹانسز کا ٹیسٹیکل کے اندر شفٹ ہو جانا so it's a very very wonderful remedy of metastatic conditions also so so اجازت دیں میں اللہ تعالی کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ تمام دوستوں کو دھیروں آسانیاں عطا فرمائیں اور دھیروں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا خدا حافظ